صبح صبح اٹلی اس ٹیکنالوجی سے دور رہ کے اپنے آپ کے ساتھ وقت گزاریں ہم لوگ پرٹیکلرلی ان پاکستان اپنا بہت سارا وقت ٹرینڈنگ یا آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی پہ لگا کے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ امرجنگ ٹیکنالوجی جب بھی آپ سے پوچھیں کہ فیوچر کیا ہے پاکستان میں یا کہیں بھی تو آپ نے کہنا ہے آئی بی اے سی ہمیں کسی سپیشل انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف گروتھ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے ہم جب ٹیکنالوجی کے اندر مستقبل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پوری دنیا کھل گیا ہمارے لئے اسلام علیکم تی ای او زیون سلیشن اسلام علیکم کی سے آپ ٹیک ہے کچھ رہے لینے خوبچ رہے لینے ایک تک گروکی مننگ کسی ہوتی ہے کسا ہوتی ہے س Connie میری کوشش بھی ہوتی اور میں ہمیں شہر سب کو سجیسٹ بھی کہ ہم کسو بھ see اس طور سے دور رہ کر رہ کونے آپ کے ساتھ وکٹ گزارے وزید من حکر مرای اوچوم یقوانگز کرنا جاتا ہات Perú ملوب میں پاک جارا ہاتا ہتا stands براک ججن لیکن اور ہماری روز مرا زندگی میں وہ ہمیں کس طرح ایک کر رہے ہیں گوڈ گرشن پلیس بیٹھیں مہر آپ کو بھول کے آجا تو سی امرجنگ تیکنولوجی کے جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں پہلی سمجھنا ہے کہ ٹرینڈنگ تیکنولوجی کیا ہیں امرجنگ تیکنولوجی کیا ہیں ہم لوگ پتکولرلی ان پاکستان اپنا بہت سارا وقت ٹرینڈنگ یا آوٹ ڈیٹڈ ٹیکنولوجی پہ لگا کے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ امرجنگ تیکنولوجی ہیں اور فیوچر ایم اے میں بہت فائدہ دے گا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے اٹھارہ بیس سال جن تیکنولوجیز پہ ہم لگا رہے ہیں وہ آگے کسی کام کے نہیں ہیں ایک بچہ دو دو تین تین سال کینوہ پہ لگا رہا ہے ختم ہو جائے گا کہ اور ٹولز آ جائیں گے جب ہم امرجنگ ٹیکنولوجیز کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم آئیوٹیز کی بات کر رہے ہیں ہم بلوک چین کی آٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایڈوانس سائیبر سیکیورٹی کی اور رباٹکس کی بات کر رہے ہیں یہ امرجنگ ٹیکنولوجیز اور میرا دوس میں مجھے پین پوائنٹ رہا ہے کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا پلیز آہا سیٹ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنولوجی کی ایکسیسیو یو سے ہماری یو کی کریٹیوٹی پر کوئی ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ ٹیکنولوجی جو ہے آپ کی لائف اپگریٹ کر رہی ہے بدل رہی ہے بڑھ اٹھ سیم ٹائم میرا یہ میسیج ہے میں نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ ٹیکنولوجی میں گزارا ہے میرا یہ میسیج ہے کہ اگر آپ ٹیکنولوجی کو ٹیک سے استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے یہ زندگی میں اندر بیلنس خراب کر دے گی آپ کی منٹل ہیلت ایفیکٹ کر سکتی ہے آپ کو سٹریس انزائٹی ڈیپریشن بہت سے ایسی چیزیں تحفے میں دے سکتی ہے کیسے کہ ہمارا صبح جب اٹھتے ہیں تو بستر سے ہی ہم فیس بک شروع کر دیتے ہیں ای میلز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں سے لے کے سارا دن کا ایک بڑا حصہ ہمارا سکرین کے سامنے گزر رہا ہے ہر طرح کی نیوز کو ہم کنزیوم کر رہے ہیں چاہے وہ نیگٹیو ہیں چاہے وہ پوزیٹیو ہیں اپنے آپ کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے تکنالوجی is good thing تکنالوجی is an excellent thing جو آپ کی زندگیوں کو بہت اوپر لے جائے گی لیکن اس کا misuse یا اس کا excessive use آپ کی زندگیوں میں بہت سی complications بھی لے کے آ سکتا ہے but that's what I believe and that's what I have studied over the past few years جبکہ میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ کیسے اور I'm trying my best کہ میں خود کو ہر روز تھوڑا disconnect record technology سے اور that is the one reason جب میں نے کہا کہ I'm just going out for a walk تاکہ میں اپنا ڈے جو ہے گیجٹ سے زرہ دور ہو کے گزاروں but when I'm talking about gadgets let's have a cup of coffee sir thank you thank you for so much ریفان صاحب میں جانا چاہوں گا کہ پاکستان میں technology کو لے کر کوئی misconception پائی جاتی ہے دیکھے پاکستان میں میں نے آپ کو جیسے بھی بتایا کہ پاکی ہمارے ملک میں technology کی definition ہی بہت عجیب ہے ہم کوئی بھی چیز جس سے ہم تھوڑا پیسہ کما سکتے ہیں اور وہ کمپیوٹر پہ ہم چلا رہے ہیں ہم اس کو technology کہنا شروع کرتے ہیں ہم اس کو technology کہہ دیتے ہیں actually ہر چیز technology نہیں ہے جب آپ technology کی بات کر رہے ہیں تو actually میں آپ سے ایک term ہمیشہ یاد رکھئے گا میں نے احمد بنافع سے سیکھی ہے وہ term ہے IBAC میں اکثر اپنے لیکچز میں یہ بول چکا ہوں IBAC جب بھی آپ سے کوئی پوچھیں کہ future کیا ہے پاکستان میں یہ کہیں بھی تو آپ نے کہنا ہے IBAC I for IoT B blockchain A artificial intelligence and C cyber security I can safely say that ازر صاحب کہ اگر یہ چار technologies کسی organization میں نہیں ہوں گی تو وہ organization in future sustain نہیں کر پائے گی چاروں کی چاروں جو ہیں emerging technologies اور یہ چار future ہیں آپ کے خیال میں آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنی زندگی اور technology کے درمیان balance کس طرح رکھ سکتا ہے that's a good question مجھ سے social media بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ sir technology کو balance کیسے کہ جائسے میں بھی بات کر رہا تھا میں آپ کو چھوٹی سمیری بتاؤں یہ دیکھیں how I keep myself balance that's what I do you know کہ آپ اب اب یہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ sir اگر social media پہ facebook پہ جہاں پہ ہے google ہے اتنا literature پڑا ہے تو why books I'm in love with books اور book reading کی جو سب سے بڑی وجہ ہے knowledge تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہو لیکن یہ آپ کو ایک آپ کا left and right brain balance کرنے میں مدد دیتی ہے آپ کو technology سے تھوڑا سا disconnect کر کے knowledge دیتی ہیں without noise then I'm talking about knowledge without noise I'm talking about کہ جب ہم screen کے آگے آٹھ گھنٹے گزار کے کچھ سیکھ رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں تو یاد رکھیں ہم کچھ دے بھی رہے ہیں ہم دے کیا رہے ہیں اپنی mental health اپنی physical health eyesight بہت کچھ ہم sacrifice کر رہے ہوتے ہیں لیکن books وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ سے ملواتی ہیں کبھی try کریں اکیلے بکس ہماری یوت کیا نہیں کرتی سر meditation نہیں exercise نہیں ڈائیٹ نہیں junk food کھا رہے ہیں 12 14 24 20 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو کیسے balance کریں گے 8 گھنٹے ہم technology پر لگاتے ہیں 8 10 گھنٹے on average باقی time ہم اپنی زندگی برباد کرنے پہ لگاتے ہیں تو that's why always say that دن کا start ہمیشہ آپ exercise سے کریں ریفان سب پورا دن technology technology کھیلتے 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 at the end of the day کیا بریک کیا ہے آپ کی لائف دیکھیں میں رکمنٹ کرتا ہم سب کو سارا دن technology بے گزارنے کے بات سارا دن ایک آفیس کی سٹریس لینے کے بات تھوڑا سا انسان کو خود کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہیے ان ساری سٹریس سے جو پورا دن آپ نے اپنے سر پر لی ہیں کیونکہ اگر آپ سٹریس کے ساتھ بیٹ پہ جا رہے ہیں آپ ٹھیک طریقے سے سو نہیں پاؤ گے آپ سونی پار یا اگلے دن پرودکٹیو نہیں رہو گے جس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے سو ہر بندے کے اپنا سٹائل ہے جب یوزیلی میں گھر پہ آتا ہوں تو میں تھوڑا ٹائم یا کوئی سپورٹ چینل دیکھ لوں گا یا اپنی پساند کی گیم جس تکیب گیم جس دیکھ جس سر سر دو نید سپیشل انسیتیوشن پاکستان فر تکنولوجی لرنی بہت سو لوگوں کی مس کنسیپشن پاکستان بہت اچھ انسیتیوشن اور جب آپ امرجن ٹیکنولوجی اور لیٹس ٹیکنولوجی کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ سف گوگل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہاں ہمارے جو انسیٹیوٹ ہیں ان پر اکثر بات کرتا ہوں کہ ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ان کے اندر کمپیٹنٹ لوگ لے کے آنے کی ضرورت ہے جن کے پاس انڈسٹری کا پروپر ایکسپیرینس ہو انسیٹیوٹ نہیں برانے کی ضرورت ہمیں ہمیں کمپیٹنٹ لوگوں کو ریٹین کرنے کی ضرورت ہے پوزیشن پر بٹھانے کی ضرورت ہے اور ان انسیٹیوٹ میں پلانٹ کرنے کی ضرورت ہے جب اچیور ہائی اچیور کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایسی انسیٹیوٹ میں آئیں گے تو آٹومیٹکل ان کا لیول اوپر چلا جائے گا ہمیں کسی سپیشل انسیٹیوٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف گروت مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے اس کے بعد ہمارا جو اوورال گروت ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی امرجنگ ٹکنالوجی کی بات ہو رہی ہے پاکستان کا فیوچر کیا ہے امرجنگ ٹکنالوجی دیکھیں مجھے پاکستان کا روشن مستقبل نظر آتا ہے امرجنگ ٹکنالوجی میں ہم تھوڑا پیچھے ضرور ہیں لیکن ہماری قوم کے اندر جو ایک لگن ہے جو پیشن ہے وہ تو اتنا ہی ہے جتنا شروع سے ہمارے پاس تھا جو بہت زیادہ ہے ہمیں صرف ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے ایسا بلکل نہیں ہے جو میں اکثر ایک ہوپ لیس دیکھتا ہوں یوت کے اندر باہر جائیں گے ہم ٹیکنالوجی سیکھ پائیں گے دنیا آگے نکل جائے گی ہاں دنیا ہم سے تھوڑا آگے ہے لیکن ہم آگے جا سکتے ہم دنیا کو بیٹ کر سکتے ہمارے اندر پوری صلاحیت ہے یہ سارا کچھ کرنے کی تو میں پرسنلی بہت روشن مستقبل دیکھتا ہوں پاکستان کا ہم ٹیکنالوجی میں پاکستان کے اندر جواب ریشو یا اس کا فیوچر کیا دیکھتے دیکھیں ٹیکنالوجی نے کلوبالائز کر دیا اب ہم جب ٹیکنالوجی کے اندر مستقبل کی بات کرتے تو ہمیں پاکستان کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پوری دنیا کھول گیا ہمارے لیے ہم پاکستان میں بیٹھ کے اپنا مستقبل USA میں بنا سکتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ انٹرچ ہیں سو دیر آر ہیو جو اپرچونیٹیز اپرچونیٹیز کی کمی ہی نہیں رہی اب اس ملک میں جب سے ٹیکنالوجی نے ہمیں کنیکٹ کیا ہے گلوبالی تو سکوپ بہت بڑھ گیا دونی تینگ is we have to learn اور ہمیں سکل سیٹ جو ہے وہ بہت اوپر لے کے جانا ہمیں اپنی یونیک ویلیو بنانی ہے دنیا کو بیٹ نہیں کر سکتے دنیا سکل سیٹ کے لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں صرف سکل سیٹ نہیں سیکھنا صرف ٹکنالوجی نہیں سیکھنا سکل سیٹ اور ٹکنالوجی کو نیکس لیول پہ لے کے جانا پوری دنیا کھولی آپ کے سامنے آپ کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ USA میں